بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام جاہد نیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جاہد ہومز دوستو اگر آپ کو کوئی انڈیپیڈنٹ گھر چاہیے آپ کو چاہتے ہیں کہ سیپرٹ اپنی فیملی کو آپ رکھنا چاہیں رنڈ کے لیے آپ کو گھر چاہیے تو یہ بھی آپ کو جو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ بالکل آپ کے لیے فٹ ہے یہاں پہ بجلی پانی گیس کی تمام سہولیت موجود ہیں یہ اس کا مین گیٹ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس سائی پیج چھوٹا گیٹ ہے تو دو گیٹس یہاں پہ اس پہ انٹرنس پہ لگے ہوئے ہیں یہ سامنے کافی کھلا سا روڈ ہے وہ سامنے کساب چوک ہے سکیم نمبر تین سائی وال اس کی لوکیشن ہے تو یہ ابھی آپ کو میں اس کا ویژر اندر سے کرواتا ہوں آپ لوگ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا تاکہ آپ کے ساتھ میں اس کی پوری ڈیٹیل شیئر کر چکھوں یہ گھر رینٹ پہ دینے کے لیے فاسیل نہیں ہے سکیم نمبر فری ٹاؤن سائی وال سکیم نمبر تین میں یہ واقع ہے تو یہ یہاں پہ اس کے تین بیڈ روم ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ اپنی بڑی گاڑی وغیرہ پارک کر چکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پوری ایک ارینجمنٹ بنا کی دے جائے گی یہاں سے آپ اپنی گاڑی انٹر کر چکتے ہیں یہ اس کا مین گیٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کے جتنی بھی کوئی نیسیسری ورکنگ وغیرہ ہوگی اس کا پینٹ وغیرہ اس کا جو آنڈر ہے وہ کروا کے دے گاڑی ٹوٹل تین بیڈ روم کا یہ گھر ہے سٹور بھی ہے اس میں بڑا کھولا سا کچھن ہے اس کے علاوہ سہن بھی ہے یہ اس کا ڈرائنگ ہے یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ اس کے ساتھ ڈائننگ بھی ہے اوپرہ اوپر لینٹر وغیرہ ہے اس کے یہ اس کا چھات کا ویو دیکھ لیں آپ سو تھرٹی فائیو تھوزنڈ صرف اس کے مالے کے ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ اپنی کوئی بڑی فیملی بھی ہے تو یہاں پہ آسانی سے آپ رہ سکتے ہیں تو اس کے جو ضروری کام ہیں گھر کے جو کروانے والے ہیں وہ آپ کو کروا کے دیے جائیں گے اور پینٹ وغیرہ بھی کروا کے دیے جائے گا آپ کو اوپرے گھر میں یہ اس کا ڈائننگ ہے اور لکڑی کا کافی کام ہوا ہے یہاں پہ تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یہ گھر تو آپ مشتر عابطہ کر سکتی ہیں نمبر ویڈیو کو سٹارٹ میں دے دیا گیا ہے یہ اٹیج واش روم ہے ڈائننگ کے ساتھ اور اس کے بیڈ روم کے ساتھ یہ کس کا بیڈ روم ہے یہ بھی دیکھ لیں وینٹیلیشن کے لیے خاص احتمام کیا گیا ہے یہ اس کا سیلنگ کیا بھی ہوئے تو دونوں طرف گھر کے وینٹیلیشن ہے فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی اور یہاں پہ اس کے لیفٹ شائر پہ بھی یہ لباریاں وغیرہ ہیں اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں ویڈ پہ اس کے ساری وینٹیلیشن ہے مین انٹریس سے انٹر ہوتے ہیں یہ بالکل آپ کے سامنے اس کی وینٹیلیشن آئے گی تو یہ اس کا ایک بیڈ روم ہو گیا تو اب آپ کو اس کا دوسرا بیڈ روم دکھاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں پورے گھر میں نیچے چپس وغیرہ ہیں اور 35,000 اس گھر کی جو وہ اورنر ڈیمانڈ کر رہے ہیں رینٹ کی فری ٹاؤن زیوال اس کی لوکیشن ہے سکیم نمبر تین میں یہ واقع ہے ایکس بلوک میں تو یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہو گیا تھا یہ اس کا کچن دیکھ لیں بڑا سا کھلا سا کچن ہے نیچے یہاں پہ جو ہے ماربل وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے کچن میں تو یہ سامنے اس کے سٹور ہے یہ بھی کافی یہاں پہ لماریوں وغیرہ دی ہوئی ہیں کیبنٹس کافی ساری ہیں یہ دیکھ لیں اوپر تک تو آپ ایزیلی اپنا یہاں پہ استعمال وغیرہ سارا رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے گھر تو آپ مجھ سے رابطہ کچھ رکھتے ہیں نمبر سکرین کے سٹارٹ میں دے دیا گیا ہے انہوں سے بات کر لی جائے گی آپ کو گھر دکھا دیا جائے گا تو یہ دیکھ لیں تو آپ نے یہ تیسرا اس کا بیڈ روم ہے تو آپ کو اس کے لیے دو جو ایک عام چل رہا ہے دور آپ کو رینٹ اس کے اڈوانس دینے پڑیں گے اس سیکیورٹی تو یہ اس کا بیک شیلٹ پہ سین ہے یہاں پہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جتنی بھی اس کے یہاں پہ جو کنڈیشن وغیرہ خراب ہوئی ہے یہ آپ کو بالکل ساری یہ صحیح کروا کے دی جائے گی اور سارا گھر میں جو پینٹ وغیرہ آپ کو کروا کے دیا جائے گا تو سائی وال میں آپ کوئی بھی پراپٹی کو سیل کرنا چاہیں پرچیز کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر شکتے ہیں ایسی آپ کی وڈیو کو بنا کے ہم اس کو سیل کروا سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی ایک سم کی کوئی پراپٹی چاہیے ہو سائی وال میں تو تب ہی آپ رابطہ کر شکتے ہیں نمبر ویڈیو کو سٹارٹ میں دے دیا گیا ہے تو آپ لوگ سے گزارت شاہد ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پورے گھر کی جو ہے وہ سٹرکچر کی سمجھ آسکے تو چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کارنلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن دپا دیں تاکہ تمام آپ کو اس کی نوٹفکیشن ملتے رہیں ٹھیک ہے جی اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ